اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہی واس حابہی وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مشکات میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اہم حدیث جو ہے وہ وارد ہوئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری یہ باتیں جو میں تمہیں بتانے جا رہا ہوں کون لے گا اور کون ہے جو اس پر عمل کرے گا اور عمل کرنے والوں کو بتائے گا ابو حریرہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول میں اس کے لیے تیار ہوں مجھے بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور یہ پانچ باتیں مجھے بتائیں اللہ کی نافرمانی سے بچو تو سب سے بڑے عابد بن جاؤ گے جتنی روزی اللہ نے تمہارے لیے مقدر فرمائی ہے اس پر راضی اور مطمئن رہو تو تم سب سے زیادہ غنی آدمی بن جاؤ گے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو مومن بن جاؤ گے تم میں جو کچھ اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے بھی پسند کرو تو تم مسلم ہو جاؤ گے زیادہ نہ ہسو اس لیے کہ زیادہ ہسنے سے آدمی کا دل مردہ ہو جاتا ہے تو حضرات اللہ کی نافرمانی سے بچنا عبد بننے کی نوید ہے اللہ کی دی ہوئی روزی پر کناعت کرنا غنی ہونے کی دلیل ہے اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا مومن ہونے کی دلیل ہے اور دوسروں کے لیے وہی پسند کرنا جو اپنے لیے کرتے ہو مسلم ہونے کی دلیل ہے اور ضرورت سے زیادہ ہسنے سے اجتناب کرنا دل کو مردہ ہونے سے بچانے کی دلیل ہے اللہ ان وسیعتوں پر ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو حرائر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا کون ہے جو میری یہ باتیں لے اس پر عمل کرے اور عمل کرنے والوں کو بتائے تو آج اسی روایت کو زندہ کیا جا رہا ہے اللہ ہم کو اس پر عمل کی توفیق دے دے آمین صلی اللہ تعالی على رسوله الامین